آج کا ہمارا ٹاپک ہے زراغرافی یہ لفظ جو ہے زراغرافی یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے ایک جو ہے وہ لفظ ہے زیروس زیروس مین ڈرائی اینڈ دوسرا سیکنڈ جو لفظ ہے وہ ہے گرافس گراف سے ہے یہ لفظ گرافس کا مطلب ہے رائٹن یہ دو جو ہے وہ یونانی الفاظ ہیں تو آج ہم پڑھیں گے زراغرافی زراغرافی کا مطلب ہے ڈرائی رائٹنگ یعنی کہ خوش کی چیز سے لکھنا کسی پاودر کی مدد سے لکھنا تو اسے کہتے ہیں زراغرافی زراغرافی یعنی کہ فوٹو کوپیر یہ جو ہے وہ الیکٹرو سٹیٹکس کی ایک بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم مختلف جو ہے وہ فگرس کا سہارا لیں گے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس زراغرافی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو کنڈکٹر کا بیہیوئر سمجھنا ہوگا اگر میرے پاس کوئی سیلندر ہو جیسے یہاں پہ ہے یہ ہم جو ہے وہ ہم نے ابھی اپنا ٹاپک سٹارٹ نہیں کیا لیکن اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اس بات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس ٹاپک کو سمجھ سکیں ذرا دیکھیں یہ میرے پاس ایک سیلندر ہے اس سیلندر کے اندر انسائیڈ پوزیٹیو چارج ہے اس سیلندر کے باہر میں نے ایک اور جو ہے وہ میٹیریل ریڈ کلر کا جو شو کیا ہوا ہے ایک اور میٹیریل سیلندر کے باہر میں نے لپیٹا ہوا ہے اگر میں اس باہر والے میٹیریل کو نیگٹیو چارج دے دوں تو دو پوسیویٹیز ہیں اگر باہر والا کنڈکٹر باہر والا جو میٹیریل ہے وہ کنڈکٹر ہو تو آپ کو پتہ ہے پوزیٹیو چارج نیگٹیو چارج کو اٹریکٹ کرے گا تو یہ نیگٹیو چارج فوراں سے اس کے اندر سے گزر کے پوزیٹیو چارج کے ساتھ مل جائے گا اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ سیلندر کے باہر اب کوئی چارج نہیں رہے گا یعنی کہ سیلندر جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائے گا دوسری پوسیویٹی دوسرا کیس کیا ہے اگر میں اس کے باہر کوئی کنڈکٹر کی لیپ نہ کروں بلکہ کسی انسولیٹر کو لگا دوں اس کے باہر اور اب اس کے باہر والے حصے پہ نیگٹیو چارج بکھیر دیا جائے اور اندر والے حصے پہ پوزیٹیو چارج ہو اب کیا ہوگا اب یہ پوزیٹیو چارج اس نیگٹیو چارج کو اٹریکٹ کرے گا لیکن باہر والا جو ریڈ والا میٹیریل ہے یہ تو ہمارے پاس انسولیٹر ہے یہ غیر موصل ہے یہ چارج کو اپنے اندر سے گزرنے نہیں دے گا تو کیا ہوگا یہ چارج اس کو کھینچے گا یہ چارج اور مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ جم جائے گا لیکن یہاں سے گزر کے اس کو مل نہیں پائے پائے گا تو اگر باہر کنڈکٹر ہو تو باہر والے حصے پہ چارج ختم ہو جائے گا اگر باہر جو ہے وہ کنڈکٹر نہ ہو انسولیٹر ہو غیر موصل ہو تو پھر باہر والے حصے پہ چارج ختم نہیں ہوگا اب ایک اور کام کرتے ہیں اور باہر والے حصے پہ ایک فوٹو کنڈکٹر لگاتے ہیں فوٹو کنڈکٹر کی دیفنیشن میں نے یہاں پہ لکھی ہے فوٹو کنڈکٹر is a material that become conductor when light falls on it فوٹو کنڈکٹر کوئی بھی ایسے material کو کہتے ہیں جو عام حالات میں کنڈکٹر نہیں ہوتا بجلی کو اپنے اندر سے چارج کو الیکٹرونز کو اپنے اندر سے گزرنے نہیں دیتا لیکن جب اس کے اوپر روشنی پڑے تو ان حصوں میں سے چارج گزر جاتا ہے تو یہاں پہ میں فوٹو کنڈکٹر لگا دیتا ہوں اب مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ جہاں پہ اے لکھا ہے یہاں پہ اے لکھا ایک اور اے والے حصے پہ روشنی گرا دی تو اے والا حصہ جو ہے وہ کنڈکٹر بن جائے گا باقی حصہ کیا رہے گا انسولیٹر تو ہم نے پہلے ابھی دیکھا ہے کے کنڈکٹر جو ہے جو جگہ کنڈکٹر بن گئی ہے اس کے اوپر چارج نہیں رہتا باقی پوری جگہ پہ چارج رہے گا جو انسولیٹر ہے تو اے والے حصے پہ ہم نے روشنی گرائی جس حصے پہ روشنی گرتی ہے وہ کنڈکٹر رہتا ہے اس پہ چارج ختم ہو جائے گا باقی حصے کے اوپر چارج آ جائے گا تو ہمارے پاس ایک اکس جو ہے وہ جمع ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا ہمارے پاس ایک اکس ہے وہ جمع ہو جائے گا اسی اصول کے اوپر ایک جو ہے وہ فوٹو کوپئر یا زیرو گرافی مشین جو ہے وہ کام کرتی ہے اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ زیرو گرافر یا فوٹو کوپئر کس طرح سے کام کرتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے اس کی ایک تصویر بنائی ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں یہ تصویر ذرا دیکھئے فوٹو کوپئر کس طرح کام کرتا ہے ابھی ہم نے جو بات سمجھی اسے ذہن میں رکھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے فوٹو کوپئر کے جو ہے ورکنگ پرنسپل کو سمجھنے کے لیے فوٹو کوپئر میں یہاں پہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ یہ میرے پاس ایک پیج ہے جس کا میں اکس لینا چاہتا ہوں جس کی میں فوٹو کوپئی کرنا چاہتا ہوں اس پیج کو میں یہاں ایک جو ہے وہ گلاس کے اوپر رکھ دوں گا یاد رکھے کہ گلاس وہ چیز ہوتی ہے جس کے دونوں طرف دیکھا جا سکے تو یہ جو سائیکل سا بنا ہوا ہے یہاں پہ اس کا اکس یہاں پہ نظر آئے گا نیچے نیچے ایک شیشہ ہے جس کا مو اوپر کی جانب ہے تو وہ شیشے کے اندر یہ جو حصہ ہے یہ جو پیج ہے ہمارا یہ شیشے میں نظر آئے گا اب ہم یہاں پہ ایک ہیلوجن لیمپ یوز کرتے ہیں ہیلوجن آپ نے پڑے ہیں فالورین کالورین برومین وغیرہ وہ ہیلوجن لیمپ اس میں سے روشنی نکلتی ہے وہ بہت ہی زیادہ روشنی اس شیشے کے اوپر مارتا ہے جب وہ بہت زیادہ روشنی اس شیشے کے اوپر مارتا ہے تو یہاں سے اس شیشے کا جو اکس ہے وہ اس دوسرے میرر کے اوپر پڑتا ہے یاد رکھیں کہ گلاس شیشہ ہوتا ہے اور میرر آئینہ ہوتا ہے میرر کے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا جبکہ گلاس جو ہے اس کے آس پاس آر پار دیکھا جا سکتا ہے تو یہاں سے روشنی ٹکرانے کے بعد آگے نہیں جاتی بلکہ مڑ جاتی ہے ریفلیکٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو ہمارے پاس اس سائیکل کا ایمیج تھا روشنی کی شکل میں وہ اس میرر پہ ٹکرائے گا اس میرر سے مڑ کے سی تھا جو ہے وہ اس سائیکل کا جو ایمیج ہے وہ اس سائیلنڈر کے اوپر ٹکرائے گا اب یہ سائیلنڈر کے اوپر ہم نے جو ہے وہ باقی پورے کے پورے سائیلنڈر کے اوپر ہم نے پوزیٹیو چارج کیا ہوا تھا اور اس سائیلنڈر کے اندر والے حصے کے اوپر نیگٹیو چارج تھا تو سائیلنڈر کے باہر والے حصے پر پوزیٹیو چارج ہی رہے گا کیونکہ ہم نے سائیلنڈر کے اوپر فوٹو کنڈکٹر کی تیہ چڑھائی ہوئی ہے یہاں پہ ہم سیلینیم کا فوٹو کنڈکٹر یوز کرتے ہیں سیلینیم یہ نام یاد رکھ لیں اور اندر الومینیم ہے جو کنڈکٹر ہے اب ذرا دیکھیں سائیکل والے حصے پہ روشنی پڑی تو اتنا حصہ کنڈکٹر بن جائے گا کہ نہیں بنے گا ہم نے پہلے دیکھا کہ جو حصہ کنڈکٹر بن جاتا ہے وہاں پہ چارج ختم ہو جاتا ہے اور جو انسولیٹر رہتا ہے وہاں کا چارج اندر داخل نہیں ہو سکتا تو سائیکل والے حصے پہ چارج ختم ہو جاتا ہے اور باقی پورے کے پورے سیلینڈر کے باہر کون سا چارج ہے پوزیٹیو چارج ہے اب ایک اور ڈرم یوز ہوتا ہے یہاں پہ ایک اور رولر ہے یہ رولر یہ چھوٹا رولر ہے یہ بڑا ہے اس کے اوپر اب ہم جو ہے وہ پاودر ڈال دیتے ہیں جس پاودر سے ہم نے لکھائی کرنی ہے اس پاودر کو ہم ایک سپیشل نام دیتے ہیں ٹونر یاد رکھیں جس پاودر سے ہم لکھائی کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ٹونر تو یہ ہے ٹونر کوٹیڈ رولر ٹی سی آر ٹونر کوٹیڈ رولر ٹونر کوٹیڈ رولر جو ہے ٹی سی آر اس رولر کے اوپر ہم نے ٹونر لپیٹ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اس ٹونر کے اوپر بھی ہم نے پوزیٹیو چارج کر دیا اب باقی کے سارے سی لنڈر پہ بھی پوزیٹیو چارج ہے ٹونر کے اوپر بھی پوزیٹیو چارج ہے تو ذرا دیکھیں کہ باقی کے سی لنڈر کا سی لنڈر کا پوزیٹیو چارج ٹونر کی جو سیاہی ہے جو ٹونر ہے ٹونر پاودر کے پوزیٹیو چارج کو رپیل کرے گا لیکن یہ سائیکل والا حصہ جو ہے وہ اس کو دفعہ نہیں کرے گا کیونکہ اس پہ بھی پوزیٹیو چارج ہے اس سیاہی والے پاورڈر پہ بھی پوزٹیف چارج ہے لیکن سائیکل پہ تو کوئی چارج نہیں ہے تو اس لیے جو سیاہی ہے وہ سائیکل والے حصے پہ تو لگ جائے گی کیونکہ یہ دونوں رولر آپس میں ٹچ کر کے گھوم رہے ہیں جب یہ بھی گھومے گا یہ بھی گھومے گا تو سیاہی یا ٹونر پاورڈر سائیکل پر تو لگ جائے گا لیکن باقی کے سیلنڈر پر نہیں لگے گا اب جو ہے وہ ذرا دیکھیں کہ باقی سارے کا سارا سیلنڈر اس پہ کوئی سیاہی نہیں لگی لیکن جتنا حصہ یہ سائیکل والا ہے اس پہ سیاہی جم گئی ہے اب جب یہ رولر اس طرح سے گھومے گا تو نیچے سے اس کے پیپر گزر رہا ہے تو پیپر کے اوپر وہ سیاہی جو ہے وہ یا پاورڈر جو ہے وہ پیپر پہ لگ جائے گا تو پیپر پہ بالکل ویسا ہی اکس بن جائے گا جیسا اکس یہاں پہ تھا لیکن اب یہ جو اکس بنا ہے پیپر پہ یہ کچھا ہے یعنی کہ اگر آپ جو ہے وہ ہاتھ سے اس کو رب کریں تو یہ مٹ سکتا ہے اس کو پکا کرنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے ہم ہیٹنگ رولرز استعمال کرتے ہیں انہیں جو ہے وہ ہیٹنگ رولرز بھی کہتے ہیں پریشر رولرز بھی کہتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ان میں ایک رولر گرم ہوتا ہے اور دوسرا رولر جو ہے وہ پیپر کے اوپر پیپر کو دباتا ہے ذرا دیکھیں یہ والا جو رولر ہے یہ گرم ہے یہ نیچے سے پیپر کو گرم کرتا ہے اور یہ اوپر والا جو رولر ہے ہمارے پاس یہ رولر اس کو دباتا ہے تو جب جو ہے پاورڈر گرم ہو کر پگ لے گا اور اوپر سے دبایا جائے گا تو وہ مضبوط ہو کر اس کاغذ پر جم جائے گا تو یہ امیج اب مضبوط ہو کے کاغذ کے اوپر جم کے یہاں سے پیپر باہر نکل جائے گا اور ہم جو ہے وہ فوٹو کاپی کو یہاں سے لے لیں گے تو یہ تھا ایک فوٹو کاپیر کا اصول ہم نے جو ہے اب تک کیا دیکھا اب تک ہم نے دیکھا کہ اگر ہم جو ہے ہم اسی فگر کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ دیکھی تھی کہ اگر اگر میرے پاس کوئی سیلنڈر ہو اس سیلنڈر کے اندر پوزیٹیو چارج ہو اور باہر کوئی جو ہے وہ انسولیٹر ہو اور اس انسولیٹر پہ ہم نیگٹیو چارج بکھیر دیں تو یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج آپس میں ملنا تو چاہیں گے لیکن درمیان میں انسولیٹر ہے سرخ رنگ کا یہ ان کو ملنے نہیں دے گا تو چارج انسولیٹر کے اوپر ہی رہے گا لیکن انسولیٹر کا اگر کچھ حصہ ہم کسی طرح سے روشنی ڈال کر کنڈکٹر بنا دیں تو اس حصے سے چارج غائب ہو جائے گا اور یہ ہی ہماری لکھائی جو ہے وہ یہاں پہ اس جو ہے وہ چارج کے بغیر حصے کی شکل میں محفوظ ہو جاتی ہے تو اگر ہم نے جو ہے وہ کسی بھی ایمیج کا اکس لینا ہے اگر ہم نے کسی بھی ایمیج کا اکس لینا ہے کسی چیز کا کسی پیپر کا تو ہم اس کو اس طرح سے الٹا رکھتے ہیں فوتو کاپیور میں یہ یہاں پہ جو ہے وہ شیشے کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے اور اس شیشے کے اندر اس والے صفحے کا پیج کا اکس نظر آتا ہے اس کے اوپر جب لائٹ ڈالتے ہیں تو لائٹ اس اکس سے ٹکرا کر اس شیشے پہ آتی ہے اور بلکل ویسا ہی ایمیج یہاں بن جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایمیج کا مطلب ہی کیا ہے کہ لائٹ جس چیز سے ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں پہنچتی ہے اسی کو ہم ایمیج کہتے ہیں یا ہمیں جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں ان سے روشنی ٹکرا کر ہماری آنکھوں میں آتی ہے تو یہ بھی ایسے ہی ہے روشنی جو اب اسی سائیکل کی جو شکل شیشے میں نظر آ رہی تھی اس سے ٹکرا کر یہاں آتی ہے اور یہاں پہ سائیکل کا جو ایمیج بنتا ہے الٹ بنتا ہے یہ بھی ہم ابھی دیکھیں گے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ سائیکل والے حصے کے اوپر جو ہے چارج نہیں رہے گا باقی پورے سلینڈر کے باہر والی سطح پہ پوزٹیو چارج ہوگا اندر والی سطح پہ نیگٹیو چارج ہوگا تو ہم کیا کریں گے ایک پاوڈر لیں گے جسے ٹونر کہتے ہیں اور اسے ایک اور رولر کے اوپر جو ہے وہ لگا دیں گے اس پاوڈر کے اوپر بھی ہم پوزٹیو چارج دے دیں گے یہاں پہ بجلی کی مدد سے جب ہم اس ٹونر پاوڈر کو پوزٹیو چارج دے دیں گے اور ہمارے سلینڈر کے اوپر بھی پوزٹیو چارج ہے تو پوزٹیو چارج اس سلینڈر کے کسی حصے پہ نہیں لگے گا صرف سائیکل والی جگہ پہ لگے گا کیونکہ سائیکل والی جگہ پہ کوئی چارج نہیں ہے تو پوزٹیو چارج جو ہے وہ زیرو چارج کو بھی اٹریکٹ کرتا ہے صرف یہ پوزٹیو چارج پوزٹیو چارج کو ریپیل کرے گا تو سائیکل کا امیج جو ہے وہ سلنڈر پہ بن جائے گا یہ الٹا امیج بنے گا جب سلنڈر ادھر کو بھوم کے جو ہے وہ پیج کے ساتھ لگے گا تو وہ امیج دوبارہ سے سیدھا ہو کے پیج پہ بن جائے گا اب اس امیج کو مضبوط کرنے کے لیے ہم جو ہے ہیٹنگ رولرز کا استعمال کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ پیج جو ہے وہ باہر نکل جائے گا یہ جو بات میں نے ابھی کی تھی کہ جو ہمارے پاس امیج ہے وہ الٹ بنتا ہے اس کو ایک اور جو ہے وہ شکل کی مدد سے یہاں دیکھا جا سکتا ہے یہ ذرا دیکھئے یہاں پہ امیج جو ہے رولر کے اوپر الٹ بنتا ہے لیکن جب یہ رولر اس طرح سے گھومے گا اور واپس الٹا آکے اس پیج کے اوپر ٹکرائے گا تو امیج واپس جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا تو یہ تو ہے امیج کی جو ہے وہ ایک شکل اب دیکھتے ہیں آپ کی بک میں بھی اسی ٹائپ کی ایک فگر ہے ہر جو ہے وہ مشین کی کئی قسم کی فگرز ہو سکتی ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک ڈرم ہے اس ڈرم کا اندر والا حصہ الومینیم کا بنا ہے جو کہ ایک کنڈکٹر ہے اس ڈرم کا باہر والا حصہ سیلینیم کا بنا ہے جو نہ کنڈکٹر ہے نہ انسولیٹر ہے دونوں کام کرتا ہے اگر اندھیرہ ہو تو یہ انسولیٹر ہے اگر روشنی ہو تو یہ ایک کنڈکٹر بن جاتا ہے جس حصے پہ روشنی پڑھتی ہے وہاں پہ کنڈکٹر بن جاتا ہے تو یہاں پہ میرے پاس فرض کیا کہ پیج ہے اس پیج پہ لیمپ روشنی مارتا ہے اس پیج کا جو اکس ہے وہ اس لینز میں سے گزرتا ہوا سیلنڈر پہ پڑھتا ہے تو فرض کیا کہ پیج کے اوپر اے بی سی لکھا ہوا تھا اے بی سی والی جگہ کے اوپر جو ہے چارج ختم ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے پہلی سلائیڈ میں ہی دیکھا تھا کہ انسولیٹر جو حصہ بنتا ہے وہاں چارج ختم ہو جاتا ہے اور کنڈکٹنگ پارٹ پہ چارج رہتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ کس حصہ کے اوپر اے بی سی والے حصہ پہ چارج ختم ہو گیا اب اور باقی کے پورے سلنڈر پہ پوزیٹیو چارج موجود ہے ہم یہاں پہ ذرا دیکھیں کہ ایک ٹونر جو ہے وہ ٹونر کوٹیڈ رولر یہاں پہ لگاتے ہیں جو کہ اب یہ اسے آپ کی بک والی فگر میں سایی نظر نہیں آ رہا ہم نے جو دوسری فگر دیکھی جس میں بہت اچھا نظر آ رہا تھا اس ٹونر یعنی کہ اس کالے پاودر کے اوپر لکھائی والے جو خوشک پاودر ہے اس کے اوپر بھی پوزیٹیو چارج ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا پوزیٹیو چارج ڈرام کے کسی حصے پہ نہیں لگے گا کیونکہ پورے ڈرام کے اوپر کیا ہے پوزیٹیو چارج ہے وہ لگنے کی کوشش کرے گا لیکن پوزیٹیو چارج ڈرام کا باودر کے پوزیٹیو چارج کو ریپیل کر دے گا تو وہ ڈرام پہ نہیں لگے گا تو پھر ہوگا گیا وہ جو پوزیٹیو چارج ہے وہ صرف اسی حصے پہ لگے گا جہاں پہ چارج نہیں ہے اور وہ حصہ کون سا تھا اے بی اور سی لکھا ہوا تو اے بی اور سی جو ہے وہ وہ حصہ جو ہے وہ پاودر اس کے اوپر لگ جائے گا تو اس طرح سے ہماری لکھائی ڈرام پہ ہو جائے گی جو کہ اولٹ ہوگی اس کے بعد یہ نیچے سے پیپر گزرے گا تو ہمارے لکھائی پیپر پہ جو ہے وہ چھپ جائے گی اور آگے یہ ہیٹیڈ رولرز لگے ہوئے ہیں ان کا کام میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ان میں سے رولر گرم ہوتا ہے دوسرا رولر پیج کو دباتا ہے تو جب گرم پاودر پیج کے اوپر دبایا جاتا ہے جو پگل کے لگ جاتا ہے تو جو پیج ہے اس کے اوپر جو ہے وہ مضبوط انیج بن جاتا ہے یہ تو تھا ہمارا ٹاپک زیراغرافی یعنی کہ فوٹو کوپیئر مشین کیسے کام کرتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلی جو ہے وہ لیکچر میں دیکھیں گے کہ انک جیٹ پرنٹر کیا کام کرتا ہے بس ایک فرق میں آپ کو بتا دوں کہ فوٹو کوپیئر جو مشین ہے یا ایک لیزر پرنٹر بھی ہوتا ہے وہ بھی فوٹو کوپیئر کی طرح ہی ہوتا ہے آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ لگے دیکھیں ہوں گے فوٹو کوپیئر مشین ڈرائی پاودر سے لکھائی کرتی ہے انک جیٹ پرنٹر جو ہے وہ سیاہی کے ساتھ جو ہے وہ لکھائی کرتا ہے اب آپ سے جاتے جاتے میرا ایک سوال ہے اس سوال کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ایمیج بنا تھا ڈرام کے اوپر پہلے وہ ایمیج جب تک ہم نے ٹونر انک نہیں لگائی تھی کیا وہ ایمیج پہلے نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا اگر آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ جائی ہے تو آپ اس سوال کا جواب جو ہے وہ کومنٹس میں دیجئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا سوال ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے اور نیچے جو ہے وہ سبسکرائب کا جو ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے اب تک کے لیے اتنا ہی اس کے بعد جو ہے ہم انک جیٹ پرنٹر کی جو ویڈیو ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ